دور دیکھتے چلے آرہے ہیں اس دور میں مستقل صرف اسلام کے اوپر حملہ نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے اوپر حملہ ہے اسلام کی عزت کے اوپر حملہ ہے اسلام کے کیا کہتے ہیں جو مثل جیسے قرآن قرآن کے اوپر حملہ اسلامی شریعت اس کے اوپر حملہ اسلامی کیا کہتے ہیں دینیات اس کے اوپر حملہ اسی طریقے سے اسلامی عورتوں کے اوپر حملہ کر کے صرف اور صرف ایک ہی مقصد نظر آتا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹ جائے اور یہ اس طریقے سے کیا کہتے ہیں سرعام آ جائیں کہ ایک بلوہ ایک فساد ایک ماحول جو ہے اس طریقے کا بن جائے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے خون کا پیاسہ بن جائے کہ اسلام اور مسلمین کو بدنام کیا جائے سکے جیازہ مسلمانوں سے دشمنی مسلمانوں کی کیا کہتے ہیں پسپائی مسلمانوں کو زلیر منظرمانوں کو بھیجزت کرنے کے لیے اب جتنے بھی حربے تھے وہ سب استعمال ہو چکے ہیں اب ایک حربہ رہ گیا ہے کہ ان کی گھر کی مہویلاؤں کو ان کی گھر کی عورتوں کو جو ہے اس طریقے سے سرعام کیا کہتے ہیں بدنام کیا جائے تاکہ وہ جو شر اندرونی طور کے اوپر ان کے ذہن کے اندر موجود ہے وہ باہر چلا ہے مگر آج جو نیٹ کے ذریعے سے شوشل میڈیا کے ذریعے سے اس طریقے کے کام کیے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں ایک سازش یقیناً ہے اور اسی سازش کی بنا کے اوپر یہ چیز انجام پا رہی ہے پتھر جہاں سے آیا اسے وہیں پلٹا دیا جانا چاہیے نمشکار آدھاب میں رضا انساری آپ سبھی کا سواگت ہے بیان آیا کہ کٹھوڑ طریقے سے کاروائی ہوگی فیلحال دو یوک گرفتار ہوئے ہیں جو ایک بینگلورو سے ہے اور ایک جو ہے اتراکھنڈ سے بینگلورو سے جس وقتی کو گرفتار کیا گیا اس کا نام وشال جھا ہے اور جس طرح سے کوٹ دوار جو اتراکھنڈ کہہ لگا وہاں سے یوک منک راوت کو گرفتار کیا گیا تو دوسری طرف ایک اور مہیلہ ہے جو اتراکھنڈ سے گرفتار ہوئی ہے ان کا نام ہے شویتہ سین تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے محول خراب ہے اور مسلم مہیلہوں کو لگاتا ٹارگیٹ کیا جارا اور بھارتی جنتہ پارٹی خاموں سے ہمارے ساتھ کولکتہ کے سماجی کارکن کے طور پر بھی اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ امام ہیں ہمارے بیش اور اپنی بیباکی کے لیے ہمیشہ جانے جاتے ہیں تو سید حسن مہدی زیدی صاحب ہیں حضرت سب سے پہلے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مسلمانوں کی مہیلہوں کو اس طرح عام بازار میں فروکت کرنے کی کوشش ہے ان کے نام ان کے تصویر لیا جا رہا ہے تو یہ مسلم مہیلہوں کے عزت پر کس طرح سے سوال اٹھ رہا ہے سرکار کس طرح سے یہ پورے شریع انتر میں شامل ہیں پتھر جہاں سے آیا اسے وہیں پلٹا دیا جانا چاہیے اس لیے کہ اگر شر ہوتا ہے تو شر بغیر شر کے دفعہ نہیں ہوتا ہے آج جو چیز اس دنیا کے اندر واقع ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ مہیلہوں کی بھولی لگائی جا رہی ہے انہیں نیلام کیا جا رہا ہے ان کی عزت سے کہلہ جا رہا ہے ظاہر ہے کہ ہر دور میں ہر چیز حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے اگر حکومت کے ہاتھ میں نہ ہو تو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں بہرحال حکومت چاہے تو دو منٹ میں لگام لگا سکتی ہے اور چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے مگر آج جو نیٹ کے ذریعے سے شوشل میڈیا کے ذریعے سے اس طریقے کے کام کیے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں ایک سازش یقیناً ہے اور اسی سازش کی بنا کے اوپر یہ چیز انجام پا رہی ہے لگتا ہے کہ سرکار جو ہے جہاں بھارتی ہے جناتہ پانٹی جو فیلال مرکزی حکومت بیٹھی ہوئی کندریہ سرکار ہے کیا ان کا ایک سازش ہے کہ مسلم مہیلہ جو آواز اٹھا رہی کیونکہ مسلم مہیلہوں کو لگتار دبانے انہیں کو چلنے کی کوشش رہتی ہے ان کی آواز کو پوچھنے کی تو جو آواز اٹھا رہے کیا اس سے سرکار ڈر گئی ہے یا سرکار سوچ رہی ہے کہ نہیں ان کی آواز اگر نکلے گی تو میرے لئے ہنیکارک ہے نہیں دیکھئے اس کے پیچھے کچھ شرپسند افراد ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ماحول ٹھیک نہ ہونے پائے اور ہمیشہ ماحول بگڑا رہے ہیں لہذا ماحول کو بگاڑنے کے لئے اور اس کائنات اور اس زمین کے اوپر شر برپا کرنے کے لئے یہ کام کیا جارہا ہے جبکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے لا تفصدو فیل ارض زمین کے اوپر شر نہیں برپا کرو فساد نہیں پیدا کرو مگر فساد پیدا کرنا صرف اس اور صرف اسی لئے ہے تاکہ اسلام اور مسلمین کو بدنام کیا جا سکیں لہذا مسلمانوں سید دشمنی مسلمانوں کی کیا کہتے ہیں پسپائی مسلمانوں کو زلیر مسلمانوں کو بے عزت کرنے کے لئے اب جتنے بھی حربے تھے وہ سب استعمال ہو چکے ہیں اب ایک حربہ رہ گیا ہے کہ ان کی گھر کی مہویلاؤں کو ان کی گھر کی عورتوں کو جو ہے اس طریقے سے سرعام کیا کہتے ہیں بدنام کیا جائے تاکہ وہ جو شر اندرونی طور کے اوپر ان کے ذہن کے اندر موجود ہے وہ باہر چلائے بیجے پیدھ ہمیشہ کہہ رہی تھی کہ مسلم سماج میں جو لیڈر ہیں وہ پڑھنے نہیں دے رہے اب کچھ لڑکیاں جو اپنے گھر کے چار دیواری سے آگے نکل کر سماج کے لئے یا ہندوستان کے لئے کچھ بہتر کرنا چاہ رہی ہے تو انگو تو خود بیجے پی روک رہے ہیں دوسری طرف یہ چلاتی ہے کہ ہم ہم جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ترپل طلاق لیا ہے تو ترپل طلاق سے زیادہ تو شاید اب یہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے دیکھیں اسلام کبھی تعلیم کے مخالف نہیں رہا ہے اسلام نے کبھی تعلیم کی مخالفت نہیں کیے اسلام کہتا ہے کہ جہاں کیا کہتے ہیں لڑکوں کو تعلیم دی جائے وہیں لڑکیوں کا بھی باعلم ہونا ضروری ہے اور ہمارے معاشرے میں تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ عورت تعلیم یافتہ ہو اس لیے کہ اگر تعلیم یافتہ عورت ہوگی تو اس کی گوچ سے نکلنے والا بچہ جو ہے باعلم ہوگا ہم نے کب کہا ہے کہ تعلیم کے ہم مخالفت کرتے ہیں اسلام کب اسلام کیا کہتے ہیں بلکہ پیغمبر اسلام کا فرمان موجود ہے ہر مسلمان مرد کا فریضہ ہے ہر مسلمان عورت کا فریضہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے لہذا اسلام کبھی تعلیم کا مخالفت نہیں رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلامی عورتیں تعلیم یافتہ نہیں ہیں مگر پھر بھی جو مہیلہیں آگے آ رہے ہیں کچھ ہماری ساتھیاں ہیں جنرلیسٹ ہیں جامعہ سے ان کے اوپر لگتار بولیا لگا جا رہی تو یہ مہیلہوں کا تو ان کا منوبل توڑا جا رہا ہے ترپل طلاق کے نام پر آپ بچا رہے ہیں اور یہاں پر آپ ان کو سرعام نیلام بازاروں میں کر رہے ہیں دیکھیں میں بلکل صاف جملے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم جو ایک دور دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس دور میں مستقل صرف اسلام کے اوپر حملہ نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے اوپر حملہ ہے اسلام کی عزت کے اوپر حملہ ہے اسلام کے کیا کہتے ہیں جو مثل جیسے قرآن قرآن کے اوپر حملہ اسلامی شریعت اس کے اوپر حملہ اسلامی کیا کہتے دینیات اس کے اوپر حملہ اسی طریقے سے اسلامی عورتوں کے اوپر حملہ کر کے صرف اور صرف ایک ہی مقصد نظر آتا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹ جائے اور یہ اس طریقے سے سرعام آ جائیں کہ ایک بلوہ ایک فساد ایک ماحول جو ہے اس طریقے کا بن جائے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے خون کا پیاسہ بن جائے کیاہذا ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ اس طریقے کے ماحول کے اوپر مکمل طریقے سے نظر رکھے اور کبھی کسی بھی حال میں اس طریقے کا ماحول نہ بننے دے جس کی بنا کے اوپر انسان انسان کے خون کا پیاسہ بنے ایک آخری اس گروپ سے ایک سوال ہے کہ وہ لڑکیاں جن کا نام آیا ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ بہادری سے لڑ رہی ہیں کچھ شرم سے ڈر سے یا کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز سے پیچھے ہچے کری حالانکہ ان کے شرم ہونے کی کوئی بات نہیں مگر پھر بھی ہچ کی چارٹ سے باہر نہیں آ پا رہی ہے تو ان مہیلہ ان لڑکیوں سے کیا کہنا چاہیں گے اور ان کو کس طرح سے ان چیزوں سے لڑنا اور کس طرح سے آگے کی طرف قدم رکھ میں ان سے صرف ایک ہی بات کہوں گا دیکھئے تو عز و منتشا و تو زل و منتشا اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے زلیل کر دیتا ہے کسی کے بے عزت کرنے سے کوئی بے عزت ہوتا نہیں ہے اور کسی کے عزت دینے سے کوئی عزت پاتا نہیں ہے عزت و زلت پروردگار کی دی ہوئی ہے لہٰذا آپ کو کیا کہتے ہیں اس سے نہ گھبرانی کی ضرورت ہے نہ شرم سار ہونے کی ضرورت ہے بھروسہ خدا کے اوپر کرو جو زلیل کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ خود زلیل ہو جائیں گے اس لیے کہ قاعد بھی مشہور ہے جو کسی کے لیے گڑھ کھوتا ہے پہلے وہ خود گڑھے میں گرتا ہے لہذا آپ کو جو بدنام کرنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ جلدی ہی پروردگار عالم آپ کی مدد کرے گا اور ان کو کیا کہتے ہیں منظر عام پر لے کر آئے گا خود وہ زلیل ہوں گے تم کسی بھی حال میں زلیل نہیں ہو سکتا